نبستے آپ کے ساتھ میں ہوں جیبرکاش شرمار آپ دیکھ رہے ہیں خبر اتر پردیش یعنی اتر پردیش کے ہر بڑی خبر سے روپ روپ کرائیں گے کہ دن میں کیا کچھ بڑی خبریں رہی ہیں سب سے پہلے بات کریں گے مدرسی کو ویدیش سے فنڈنگ کی پریاغراج سے اس سمیں کے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ جہاں مدرسہ جامیہ حبیبیہ کو پرشاہ سے نے اپسیل کر دیا پریاغراج میں مدرسہ جامیہ حبیبیہ کی جانچ سے ملے پوختہ سبوت کے جریے پتا چلا کہ مدرسی کو قریب دو کروڑ روپے سے زیادہ کی ہر سال فنڈنگ ملتی تھی کھاڑی دیشوں سمیت بھارت کے بھی کئی راجیوں سے مدرسی کو فنڈنگ پہنچائی جاتی تھی پولیس آف اس فنڈنگ کو لے کا جانچ بھی جھوٹی ہے کیا ان پیسوں کا استعمال دیش ویرودی گتی ویڈیو میں بھی ہو رہا تھا پریاغراج کے مدرسہ جامیہ حبیبیہ کو لی کر بڑا خلاصہ ہوا ہے مدرسہ میں نقلی نوٹوں کا ٹکسال ملنے کے بعد اب اس مدرسی میں فورن فنڈنگ کا خلاصہ ہوا ہے جہاں چاہی جنسیوں کے اس بات کی پختہ سبوت ملے کی مدرسی میں میڈل ایس سے بھی فنڈنگ مل رہی تھی اس خلاصی کے بعد اب مدرسی پر اور سارے سوال کھڑے ہو رہے ہیں نقلی نوٹوں کا ٹکسال پھر ملی بھڑکاؤں کتاب اور اب سامنے آئی ہے ایک لال ڈائری پریاغراج کے اس مدرسے میں یوں تو کتھر طور پر مسلم بچوں کو مجہبی تعلیم دی جاتی تھی لیکن بیتے چند دنوں سے جب اس کی جارچ شروع ہوئی تو ایسے ایسے کھلاسے ہو رہے ہیں کہ جارچ ایجنسیوں کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی ہے اب اس مدرسے کے تار فورن فنڈنگ سے جڑ رہے ہیں جارچ میں سامنے آیا ہے کہ جامیہ حبیبیہ کو ویدیشی فنڈنگ مل رہی تھی یہ فنڈنگ سالانہ دو کروڑ سے زیادہ کی تھی کرل سمیت کئی راجیوں سے اس مدرسے کو فنڈ مل رہا تھا اس کے علاوہ خاڑی دیشوں سے بھی مدرسے کو بھاری فنڈنگ ملنے کے سبوت ملے ہیں اس کھلاسے کے بیچ مدرسہ جامیہ حبیبیہ کے مولوی محمد تفسیرول کی کسٹڈی کو لے کر پولیس نے کوٹ میں ارزی داخل کی ہے جس میں پولیس نے مولوی تفسیرول اور اس کے تین ساتھیوں کی ریمان مانگی ہے بتایا جا رہا ہے کہ محمد تفسیرول کے کمرے سے کئی سپیڈ پوسٹ کی پرشیاں ملی تھی پرشیوں کے ادھار پر پولیس ایڈریس کو ویریفائی کر رہی ہے مدرسے میں لال رنگ کے کئی بہی کھاتے بھی ملے ہیں جس میں مدرسے کو ملنے والی اندازان راشی اور خرچ کا بیو رات درج ہے مدرسے میں نکلی نوٹوں کا ٹکسال ملنے کے بعد سے جامیہ حبیبیہ اسلامیہ جانچ ایجنسیوں کے رڈار پر آیا جس کے بعد اب کھلاسوں کا سلسلہ جاری ہے لیکن ایک کے بعد ایک ہو رہے کھلاسوں سے اب سوال اٹھنے لگے ہیں کہ مدرسے میں فنڈنگ کرنے والے لوگ کون ہیں کیا مدرسے میں دیش ویروہ دھی سازش چل رہی تھی اس مدرسے کو لے کر ابھی تک کے کھلاسوں سے سوال کئی کھڑے ہو رہے ہیں لیکن یہ سب کتنے سیکریٹیو طریقے سے چل رہا تھا اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں کام کرنے والے لوگوں کو ان سب کی کوئی جانکاری تک نہیں تھی پریاغراج کا یہ مدرسہ جالی نوٹوں کی چھپائی سے جڑی ہے اس کے علاوہ وہاں ویوادی ساہی تیملا اس کے علاوہ یہاں سے ہتھیاروں کے برامر ہونے کی بات بھی سامنے آ رہی ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر اندر چل کیا رہا تھا اور کب سے چل رہا تھا ان سبھی سازشوں کے تار کہاں کہاں تک پھیلے ہیں اب خبر آ رہی ہے کہ اس بیچ مدرسہ جامعہ حبیبیہ کو سیل کر دیا گیا ہے محمد گفران پریاغراج زی میڈیا